دوستو آپ سرسوں کی کھلی کے ساتھ گڑکا پریوک کر کے اپنے گنے کی پسل سے منچاہی گروت لے سکتے ہیں منچاہی پیداواز لے سکتے ہیں دوستو میرا منچاہی سے مطلب ہے یدی اس میں آوست سکتا ہے بیجیٹیپ گروت کی تو بیجیٹیپ گروت ملے گی اور اس میں آوست سکتا ہے کلوں کی تو اس سے زیادہ کلے ملیں گے اور اس کے آوست سکتا ہے کہ اس کی لمبائے بڑھے تو اس کی لمبائے بڑھے گی اور یدی آس سکتا ہے کہ ہمارے گنے کی موٹائی بڑھے تو اس سے موٹائی بڑھے گی تو آج اس پر چرچہ کریں گے کہ کس پرکار ان دونوں کا پریوک کر کے ہم اپنے گنے کی منچاہی پیداواز لے سکتے ہیں منچاہی گروت لے سکتے ہیں تو دوستو اسی پرکار کے بیڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو آل پر سریکٹ کر لیں اور دوستو ایک اور نو دور کریں گے کہ ہمارے کسان بھائی بیڈی تو دیکھتے ہیں لیکن وہ سبسکرائب کرنا بھول جاتے ہیں تو دوستو آپ سبسکرائب کر کے چینل کو عوصہ جائیے تو دوستو جب ہماری گنے کی پھسل چلنے ہی ہوتی ہے اس میں بیجی ٹیٹیو گیو چلنے ہی ہوتی ہے یا اس میں کلو کی آسکتا ہوتی ہے یا اس میں گنے کی لمبائی بڑھنے کی آسکتا ہوتی ہے یا گندے کی موٹائی بڑھنے کے لئے سکتے ہوتی ہے تو آپ اس میں سرسوں کی کھلی کے ساتھ گڑ کا پریوک کر سکتے ہیں تو دوستو اس میں سرسوں کی کھلی میں ہمارے بیوین پرکار کے پوسکتات ہو ہوتے ہیں جو بھی ہماری فصل کو آو سکتا ہوتی ہے وہ سب ہی اس میں ہوتے ہیں نائٹروجن، فاس فوراس، پوٹاس کے ساتھ ساتھ جو مایکرو نوٹرینٹس ہوتے ہیں وہ سب اس کے اندر ہوتے ہیں اور دوستو اب بات کرتے ہیں گڑ کی تو گڑ میں کیا ہوتا ہے تو دوستو گڑ میں جو ہوتا ہے وہ پروٹین ہوتا ہے جیسا کہ ہم سب ہی جانتے ہیں جو ہم مہنگے مہنگے جو ٹونک پریوک کرتے ہیں پی جی آر پریوک کرتے ہیں ان میں جو ہوتا ہے وہ پروٹین جادہ ماترہ میں ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ امینو ایسٹس ہوتے ہیں تو دوستو یہ جو پروٹین ہوتا ہے یہ ہمارے پودھے کے بکاس کے لئے ساہیق ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے اس میں آئرن ان کے فیرس لوہا تو دوستو جو لوہا کا کام ہے آئرین کا کام ہے ہمارے گنے کی جو رنگ ہے اسے بڑھانا ارثات اس کا حرپر بڑھانا کلورفل کی ماترہ بڑھانا اور دوستو جتنا کلورفل ہوگا اس سے ہمارے پودھے کا جو بکاس ہے وہ تیج ہوگا کیونکہ اس کی فوٹو سنتیسی کے لیے تیج ہوگی تو پودھے کا بکاس ہونا سوابی کے اور دوستو دوسرا جو کنٹینٹ اس میں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مینگنیسیم کا اس میں مینگنیسیم بھی اچھے ماترہ میں ہوتا ہے اور مینگنیسیم کا کام بھی ہوتا ہے پودھے کا بکاس کرنا کیونکہ یہ بھی پودھے کا حرپر بڑھاتا ہے کلورفل بڑھاتا ہے جس سے ہمارا پودھا اچھا بکاس کرتا ہے اور دوستو اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو ہوتا ہے پوٹیشیم اور پوٹیشیم بھی اس میں اچھے ماترہ میں ہوتا ہے اور دوستو پوٹیشم کا کام ہے پودھے کی مجبوتی پردان کرنا پودھے کو بیوین پرکار کے جو روغ ہوتے ہیں ان سے لڑنے کی چھمتہ پردان کرنا اور گنے کا بجن بڑھانا اور دوسری فصلوں کی عادی بات کرتے ہیں جیسے آنازوئے کے فصلے ہوتی ہیں اس کے دانے کی مٹائی بڑھانا دانے کی چمک بڑھانا کل ملا کر پودھے کا بکاس کر کے اس کی پیداوار بڑھانا اور اس کا بجن بڑھانا تو دوستو اس پرکار ہم گڑھ کا پیریو کر کے اپنی فصل کی پیداوار بڑھا سکتے ہیں اب دوستو بات کرتے ہیں کہ اس کی پیریو کیسے کرنا ہے تو دوستو آپ کو لینا ہے دس کلو سرچوں کی کھلی اور دو کلو لینا ہے آپ کو گڑھ سرچوں کی کھلی کو اچھی پرکار کوٹ کر پیس کر بارک کر لینا چاہیے اور جو گڑھ ہے اس کو ہمیں پھوڑ کر اور اسے اچھی پرکار پانی میں کھول لینا چاہیے تو یہ پانی میں دیر سے گلتا ہے اسے اچھی پرکار گھول لینا چاہیے اور گھول لیے کے پرچات اس میں تھوڑا سا بالو یا مٹی ملانا چاہیے اور اس مٹی والو کی جو گڑھ میں ملی آئی ہم نے ہے اسے کھل میں ملا کر ہم کسی بھی کھاد میں ملا کر پیریوک کر سکتے ہیں یا ہم مٹی میں ملا کر بھی اس کا زیادہ ماترہ بڑھا کر اس کا پیریوک کر کے یعنی بکھیر کر جڑوں میں اور اس کے بعد ہم سچائی کر سکتے ہیں یدی ہم ایسا کرتے ہیں تو ہمارے گنے کی ہر پرکار کی بردی ہوگی ہر پرکار کا بکاس ہوگا یعنی کہ ہمارے گنے کا سروانگیڑ بکاس ہو کر ہمارے گنے کی بمپر پیدا مار ملے گی تو دوستو آج کی بیڈیو بس اتنا ہی اگلے بیڈیو میں نئے ٹپک کے ساتھ پھر ملتے ہیں تب تک کے لئے نمسکار